ایک ایک شیر ابو طالب کا پڑھ لیں یا توہید پہ بات کی ہے یا عدالت پہ بات کی یا نبوت پہ بات کی یا سرکار پہ بات کی یا غیب پہ بات کی اللہ رے ابو طالب کا غیب پہ ایمان آمد نہیں ہے ابھی آنے رہے انہیں پتا ہے جیسا غیب کا علم ابو طالب رکھتے تھے جیسا غیب کا عقیدہ پختہ ابو طالب کا تھا مقابلہ کرنا مشکل ہے انبیاء مقابل میں کھڑے ہیں خاموش ابو طالب کو دیکھ کر شجدر ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس لے کہ ان کا تو بس اتنا کام تھا محمد آنے والے ہیں وہ شجدر ہیں کہ محمد تو اس کی گود میں آئے گا ہمارا تو زبانی جمع خرش تھا یہ کیا کرے گا اور جو ابو طالب نے کیا انبیاء حیران رہ گئے اور جملے کی قدر کرو انبیاء حیران رہ گئے کہ وہاں ابو طالب اس طرح تم نے پال لیا کہ ایک پتھر تم نے نہیں کھایا اور محمد کی نبوعت کا مجھگوش ایک پتھر کوئی ابو طالب کو نہیں مار سکا نو کو پتھر مارے گئے ابراہیم کو پتھر مارے گئے سرکار کو پتھر مارے گئے اسی کفرستان میں ابو طالب پھڑے تھے ایک پتھر مار کر دکھاؤ اور پتھر اٹھاتے تھے تو سر یاد آتا تھا نظر علی پہ پڑھ جا یہ علی کا باپ ہے یہ علی کا باپ کہوں جملہ آپ نے بغیر تخت و تاج کی ابو طالب مکہ میں شاہی کیا ہے بادشاہ تھے آپ بغیر تاج کے بغیر لشکر کے بغیر جاہو حشم کے آپ کا روب و دب دبا آپ کا جاہو حشم بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوا جس طرح آپ نے مکہ میں زندگی گزاری ابو طالب وہ تو کفرستان تھا کفریہ شیر کہہ جاتے تھے ایک شیر تم نے کفر کا نہ کہا اور پھر کفر کا الزام ہے ایک شیر تم نے اسے پسند نہیں آتے ابو طالب نے جلوہ دیکھ لیا جلوہ دیکھے ہوئے تھے جلوہ نہ دیکھے ہوتے تو کیسے غیب پر علم رکھتے غیب پر وہی عقیدہ رکھ سکتا ہے جس نے غیب کے پردوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے دیکھا ہوئے کہ پردے کے ادھر بھی ہمارا تھا 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 تو ابو طالب کو پتا ہے کہ پردے کے ادھر کیا ہے اور پردے کے ادھر کیا ہے اس لئے کہ ابو طالب ابو طالب ہم کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں اس علی کے باپ تھے ابو طالب آج اللہ کا نور اترنے والا ہے مکہ میں یہ عالم تھا مکہ کو یوں سجا دیا گیا تھا اس لئے کہ سرکار کی آمد مرحبہ سرکار کی آمد مرحبہ حجرِ آمنہ میں صرف فاطمہ بنتیہ ستنہ تھیں وہاں بھی کسی کو حکم نہیں تھا کہ اندر جا سکے معصومہ کے پاس معصومہ تھی معصومہ کے پاس معصومہ تھی ایک بار پورا حجرِ آمنہ متلہِ انوار بنا نور تھا کہ باہر پھیلا اور کعبے پہ چھا گیا مکہ پورا روشن ہوا اور ایک بار حجرے سے پردہ ہٹا کر فاطمہ بنتیہ ست باہر آئی سامنے آئیں اور سیدھے تیز خدموں سے چلتی ہوئی ادھر سے ابو طالب چلے ادھر سے فاطمہ بنتیہ ست جیسے ہی چہرے پہ نظر پڑی پکار کر فاطمہ بنتیہ ست نے کہا مبارک ہو اللہ نے آمنہ کو چانسہ بیٹا آتا کیا ایک ایک جملہ سننا ابو طالب کا غیب کا ایمان دیکھنا غیب پہ پڑھنا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو اللہ نے آمنہ کو ایک چانسہ بیٹا آتا کیا فورا ابو طالب نے کہا فاطمہ بنتیہ ست تمہارے چہرے کی سرخی اور نور کو دیکھ کر میں بتاتا ہوں آج سے پورے تیز برس کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی بیٹا تیز برس کے بعد ایک ایسا ہی بیٹا یہ ایسا ہی میں سب کچھ ہے پتہ جلا نور کے دو ٹکڑے ہیں جیسا نور یہ ویسا نور یہ روشنی کے کرن آ رہی ہو بیچ میں ہاتھ ڈال دیجئے کرن ادھر بھی ہے کرن ادھر بھی فرق نہیں ہوگا تو یہ کہا جائے ابو طالب کا جملہ بہت عظیم اس جیسا جیسا نور یہ ہے ویسا نور یعنی آدھا نور آیا ہے آدھا آنا ہے آدھا آمنہ کی گود میں آدھا فاطمہ بن تیسد تمہاری گود میں یہ ہے غیب کا عالم ابو طالب کا یہ ہے عالم تو پھر ہم واپس چلتے ہیں فاطمہ بن تیسد نے کہا چانسا بیٹا مبارک ہو ابو طالب نے بغیر وقفے کے کہا دوسرا بیٹا تمہاری گود میں آئے گا یہی ہے عقیدہ پہلے کہا ابو طالب نے محمد رسول اللہ پھر کہا علی انبر خلیفتہ بلا فس اب یہاں پھر آجائیے تم گود میں نبوت کو پال رہی ہو یعنی تہارتِ آغوشِ فاطمہ بن تیسد کا اعلان اس وقت کہ ابھی آئے تتھیر نہیں آئی وہ آئے تتھیر اس فاطمہ پہ آئے گی تو ابو طالب کی زبان تتھیر تھی فاطمہ بن تیسد کے لئے بھائی وہ چادر کیوں مشہور ہو گئی محمد اس چادر کے نیچے تھے تو چادر کے نیچے آ جائیں تو چادر تتھیر بن جائے اور جس گود میں پلے اب مواز نہ کر لو کہ چادر بڑی ہے یعنی ابو طالب کا دامن فاطمہ کی چادر میں نبوت و امامت آ گئی آ گئی نا اور ابو طالب کے دامن میں ابو طالب کے دامن میں نبوت تو ہی پلی ہے امامت پلی ہے تو یہ کہنا ہی بیکار کہ دامن ابو طالب میں محمد بھی پلے اور علی بھی پلے کچھ اور ہے آپ کہیں گے محمد اور علی کی علاوہ کیا ہے ارے آپ کیوں بھول جاتے ہیں اللہ بھی تو ہے وہی تو بتانا ہے کہ ابو طالب کے دامن کے سائے میں عرب میں توہید پل گئی اب مسلمان آج مانے یا نہ مانے توہید پلی ہے بنی حاشم کے گود میں اچھا یوں کہہ لو اخیدہ توہید پلہ ہے اس میں کیا ہو گیا اس میں کیا ہو گیا اس میں کیا ہو گیا علی بیلچے سے زمین کھود رہتی یمبو میں کھید اکایہ گھوڑے پہ سوار گھوڑے کو اپنے کعبے دیئے ادھی کے ادھر ادھر کعبہ دینا کسی کے سامنے اس کو جلانے کے مترادف ہے غصہ دلانے والی بات علی نے مخاطب نہیں ہوئے کہا علی سنہ تمہارا باپ جہانم میں جلدہ ہے آپ چھپ رہے ایک اور آیا اسی طرح گھوڑے کو کداتا پھنداتا علی تمہارا باپ جہانم میں پھر ایک آیا تو آپ نے سر اٹھایا گریبان پہ ہاتھ ڈالا اور یوں کھوڑے سے کھہچ کے یہاں بیٹھ یہاں بیٹھ اب بات کر کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا باپ جہانم میں جلدہ ہے عقیدہ وہی سے شروع ہو گیا تھا کفر ابو طالب کا زندگی میں علی کی زندگی میں کہہ تُو نے رسول سے یہ حدیث سنی ہے علی قسیم جنت بلنار ہیں کہاں سنی ہے کہہ تُو تقسیم تو میں کروں گا نا جنت جہانم میں تقسیم کروں گا تُو ابھی سے تقسیم کیا دے رہا ہے تُو کہہ رہا ہے میرا باپ جہانم میں ہے جب میں باتوں گا تو میرا باپ کہاں ہوگا ہاں تُو اور تیرے جیسے جتنے سب کو بتاؤ تمہارے ابباؤں کا کیا ہوگا تمہاری اماؤں کا کیا ہوگا گھر میں تشریف فرماتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام تشریف لائے کہ بابا باہر تھا میں تو بحث ہو رہی تھی باہر کہ علی کے باپ ابو طالب جہانم میں گویا تحریک چلی تھی مدینہ میں اس تحریک کا مقابلہ علی محمد کر رہے تھا کہ بیٹا مہیں جاؤ جہاں یہ بحث ہو رہی ہے کو میرے باپ نے یہ کہا ہے مجھ سے اور میرے باپ سے رسول اللہ نے کہا ہے اور رسول اللہ سے جبریل نے کہا اللہ کا پیغام کہ جس وقت محشر میں سب جمع ہو جائیں گے اور ساری کائنات آ جائے گی تو ایک بار پکار ہوگی کہ ابو طالب آ رہے ہیں تو ابو طالب کا نور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور پوری دنیا کی انسانیت پیچھا جائے گا زہرہ کی چادر میں محمد ہیں ابو طالب کے نور کی چادر میں اللہ کی رحمت ہے اس لئے کہ قرآن کہتا ہے ایک ذات میں ہم امت کو جمع کرتے ہیں کوئی ایک ذات امت بن گا ابو طالب اپنی ذات میں پوری امت تھے تنہاں تھے مگر امت تھے